یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھئے گا کہ میرے کسی فکرے کا کوئی مطلب کسی غیر شیعہ کی دل آدھاری نہیں میں لفظ سنی سے بڑی محبت کرتا ہوں اس کا مطلب ہے حضور کی پیروی کرنے والا اور میرے علمِ علی سے بڑا سنی کوئی نہیں آپ مہربانی کر کے لفظ سنی کا احترام کر لیں کیونکہ سنی کا مطلب ہے علی سے محبت کرنے والا اور میرے علمِ حضور سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے لہذا یہ بحث یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے سنی اور شیعہ ایجنسیاں جتنا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں غیر ملکی حرام جاتے ہیں جتنا مرضی پہ غیرتی پھیلانا چاہتے ہو پھیلالے ہم پر اس کا اثر ہونے والا نہیں ہم عشقِ حشین میں ہی کٹھے ہیں محبتِ رسول میں ہی کٹھے ہیں مجلسوں میں ہی کٹھے ہیں کوئی مائیکل آل آئے ان میں سے اہلِ سنت کو علیہدہ کر کے دکھائے پہچانا جائے گا کسی سے کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہم حسین کے نام پر سب کٹھے ہیں باقی شزید کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس پر کسی قسم کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی پیپس بالدی کی حکومت آئی انہوں نے پھٹوں کا کیس اٹھا دیا ان کو حق ہے کہ پھٹوں کا کیس زبارہ اٹھائے ہم محمد کے بیٹے کا کیس ڈپنے نہیں دیں گے انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی کاتل بے نکاب کیے جاتے رہے گی مقتول کی بھی فیملی ہسٹری کھولو کاتل کی بھی کھولو اب یہ تو اصول ہے انویسٹیگیشن کا جیب کترہ بھی پکڑا جائے تو پوچھا جاتا ہے تیرا اپا کیا کرتا ہے جیب اس نے کہا دیئے پوچھ اپا جی کر رہے ہیں کیونکہ یہ پتہ کرنا ہوتا ہے خاندانی لے فنگا تو نہیں تو جب حسین کے قاتلوں کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ہم پوچھیں گے ماں کا کردار کیا تھا باپ کا کرکٹر کیا تھا اب ان میں حمزہ کے قاتل نکل آئے تو ہمارا کیا گزور ہے کلیجہ چبانی والیاں نکل آئے تو ہمارا کیا گزور ہے